اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر آج ہم سٹینڈر فیفٹ اور سٹینڈر ایٹ کے اسکورش ویمتیان کے بارے میں متعلق کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو ماہر تعلیم جناب شانواز لورے کی رہنوائے میں بنائے گیا ہے ایسے ایجوکیشنلز ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو آئیے بچھو ہم دیکھتے ہیں اسکورش ویمتیان کا ایک اہم موضوع ووین خاکا کے بارے میں آئیے سمجھ لیتے ہیں دائرہ مسلس مستطیل مربع یہ تمام اشکال ایک دوسرے میں گھسی بھی بنایا جاتی ہے ایسی شکلوں کے حصے آداد اور حروف سے دکھائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایسے سوالات کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے انٹیجنسی کے اندر ایسے سوالات آتے ہیں اور کم سے کم تین یا چار سوالات ہوتے ہیں جنہیں بہت آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے اور بہت کم وقت میں ہم اسے حل کر سکتے ہیں نیچے دیئے ہوئے وین خاکے میں زوربت الازلہ میں ریاضی میں دلچسپ لینے والے طلبہ کی تعداد ہے مسلس میں اردو میں دلچسپ لینے والے طلبہ کی تعداد ہے اور دائرے میں انگریزی میں دلچسپ لینے والے طلبہ کی تعداد بتائے گئی ہے گوھر سے دیکھنے پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اردو مسلس کے ذریعے بتائے گئی ہے ریاضی زوربت الازلہ میں اور انگریزی دائرے میں بتائے گئی ہے تو سب سے پہلے اسے سمجھنے کے لئے ہم آئیے ایک اہم اور ضروری مثال دیکھتے ہیں مثال اس طرح سے ہیں صرف ریاضی مضمون میں دلچسپی لینے والے طلبہ کی تعداد کتنی ہے اپشن میں دیکھتے ہیں اپشن 1 میں ہے 35 2 میں ہے 8 3 میں ہے 12 اور 4 میں ہے 15 یہاں پہ صرف ریاضی مضمون میں دلچسپی لینے والے طلبہ کی تعداد یہاں پہ پوچھی گئی ہے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے وین خاکے کو اس کا گوھر سے معاینہ کرنا ہے گوھر سے معاینہ کرنے کا دہا پہ ہم کو پتا چلتا ہے یہاں پہ دیکھئے صرف ریاضی کو پوچھا گیا ہے ریاضی یعنی زوربت الازلا تو صرف زوربت الازلا میں یہاں پہ جو پوچھے گئی ہے تعداد تو اسے ہم کو دیکھنا ہے تو یہاں پہ ہیں 12 12 تو یہاں پہ option number ہے 3 یعنی صرف ریاضی مضمون میں دلچسپی لینے والے طلبہ کی تعداد ہے 12 12 بارہ بچھو ہے جو صرف ریاضی میں دلچسپی رکھتے ہیں آئیے اس کے بعد ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں سوال number 2 انگریزی اور ریاضی دونوں مضمین میں دلچسپی لینے والے طلبہ کی تعداد کتنی ہے تو یہاں پہ گوھر سے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ انگریزی یعنی دائرہ اور ریاضی یعنی زوربت الازلا option دیئے گئے 1 میں 8 2 میں 9 3 میں 10 اور 4 میں 15 آئیے پھر سے ہم وین خاکے کا مشاہدہ کرتے ہیں وین خاکے میں یہاں پہ پوچھا گیا ہے اردو مسلس میں بتایا گیا ہے اور ریاضی زوربت الازلا اسی طرح سے انگریزی دائرہ میں یہاں پہ پوچھا گیا ہے صرف انگریزی اور ریاضی تو یہاں پہ دائرہ اور زوربت الازلا ایسے دونوں پر مشتمل یہاں پہ تعداد کچھی گئی ہے تو یہاں پہ صرف وہ 8 ہے یعنی یہاں پہ option number یہاں پہ صحیح رہے گا ایسے سوالات حل کرتے وقت یہاں پہ بالکل کنفیوز نہیں ہونا ہے یہاں پہ option number 1 صحیح رہے گا option number 1 ہے یہاں پہ 8 کم سے کم 3 یا 4 سوالات دیے جاتے ہیں یعنی آپ کو آسانی کے ساتھ 6 مارکس تو بہت ہی easily مل جائیں گے تو انگریزی اور ریاضی دونوں مضامین میں دلچسپی لینے والے طلبہ کی تعداد ہے آٹھ اس کے بعد ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ایسے سوال ہر کرتے وقت وین خاکے کا بھگور مشاہدہ کرنا چاہیے اور جو ہدایت دی گئی ہے اسے ایک طرف لکھنا چاہے تاکہ confusion نہ ہو سوال ہے انگریزی اردو اور ریاضی تینوں مضامین میں دلچسپی لینے والے طلبہ کی تعداد کتنی ہے یہاں پہ پوچھا گیا ہے انگریزی اردو اور ریاضی تینوں مضامین میں دلچسپی جو طلبہ رکھتے ہیں ان کی تعداد پوچھی گئی ہے option 1 میں ہے 8 2 میں ہے 9 3 میں ہے 10 اور 4 میں ہے 15 تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس کا کون سا جواب صحیح رہیں گا مشاہدہ کرنے کے بعد یہاں پر ہمکا پتا چلتا ہے انگریزی یعنی دائرے میں اردو یعنی مسلس میں ریاضی یعنی زوربت الاسلام میں مستطیل میں تو یہاں پہ دہن میں رکھئے یہاں پہ 10 جو ہے وہ تینوں مضامین میں یہاں پہ طلبہ دلچسپی رکھتے ہیں 15 اس کے ساتھ 12 اور 16 یہ صرف ایک ہی مضامین میں یہاں پہ ہمکا نظر نہیں دورانا ہے یہاں پہ تینوں مضامین پر یہاں پہ مشتمل ہے اسے ہی یہاں پہ دیکھنا ہے تو یہاں پہ ہے 10 تو اسی طرح سے ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف انگریزی اردو ریاضی تینوں مضامین میں دلچسپی طلبہ کی تعداد یہاں پہ 10 ہے تو یہاں پہ اپشن نمبر 3 صحیح جواب رہے گا اپشن نمبر 3 جو طلبہ انگریزی اردو ریاضی تینوں مضامین میں دلچسپی رکھتے ہیں یعنی اپشن نمبر 3 صحیح رہے گا اس کا اپشن نمبر 3 صحیح جواب ہے بہت یہ آسانی ہے اس کے ساتھ اس کو حل کیا جا سکتا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال اس طرح سے ہے صرف ایک مضامین میں دلچسپی لینے والے طلبہ کی تعداد کتنی ہے صرف ایک مضامین میں دلچسپی لینے والے طلبہ کی تعداد یہاں پہ اپشن دیئے گئے ہیں 1 میں ہے 12 2 میں ہے 27 3 میں ہے 28 اسی طرح سے 4 میں 43 دیکھیں یہاں پہ 1 میں 12 2 میں 27 3 میں 28 اور 4 میں 43 یہاں پہ پوچھا کیا گیا ہے کہ صرف ایک مضامین میں دلچسپی لینے والے طلبہ کی تعداد پوچھے گئی ہے اس لیے اس سوال کو ہر کرتے وقت گوھر سے دیکھنا ہے اور مشاہدہ کرنا ہے سب سے پہلے جو ضربت لیزلہ دکھائے گا یہاں پر وہاں پہ 12 یعنی 12 بچے ہیں 12 بچے ہیں اسی طرح سے ٹرینگل میں ہم دیکھیں گے تو 16 بچے ہیں اسی طرح سے دائرے میں جو پتائے گئے یعنی انگریزی سے تعلق رکھتے وہ 15 ہے یعنی 12 پلس 16 پلس 15 ٹینوں کا ایڈیشن کرنا ہے ہم کو ٹینوں کا ایڈیشن ہے 43 تو اس کا صحیح انسر ہے یہاں پر 43 option نمبر 4 تو یہاں پہ کیا کرنا ہے جو صرف ایک ہی مضمون سے تعلق رکھتے انہی کو گننا ہے یعنی جو الائدہ ہے اسی پر نظر رکھنا ہے تو یہاں پہ option نمبر 43 جو صرف ایک مضمون میں دلچسپی لینے والے طلبہ کی تعداد ہے اس کے بعد ہم پھر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں تو آئیئے بچوں ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر پانچ انگریزی میں دلچسپی لینے والے کل طلبہ کی تعداد کتنی ہے یہاں پہ انگریزی میں دلچسپی لینے والے طلبہ کی کل تعداد بتائی گئی ہے یعنی ہمیں پھر سے وین کھاکے کا مشاہدہ کرنا ہے option 1 42 2 25 3 35 اور 4 40 اس طرح سے option دی گئے 42 25 35 40 یہاں پہ تعداد دی گئی ہے تو آئیے وین کھاکے کا مشاہدہ کرتے سوال اس طرح سے تھا انگریزی میں دلچسپی لینے والے کل طلبہ کی تعداد تو یہاں پہ دھیان میں رکھئے انگریزی یعنی دائرے میں ان جتنے بھی طلبہ دائرے میں ان کا ایڈیشن کرنا ہے 15 پلس 9 پلس 10 8 تو ان چاروں کا ایڈیشن کرنے کے بعد انصر آتا ہے 42 ایسے سوالات حل کرنے کے لیے ہمیں ایک طرف لکھنا پڑتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے پھر ان کا ایڈیشن کرنا ہے تاکہ بہت آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکھے تو یہاں پر آپشن نمبر 1 صحیح رہے گا 42 عزیز طلبہ طلبات ایسے ایڈیوکیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکون کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اگلا ویڈیو آپ کو بہت جلد مل سکے پھر ایک بار ہم ملاقات کریں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ